سمجھنا ہے نا وہ ایسے ہی گجرات نے ایک سیٹ کانگریس کے ہاتھ سے جا رہی ہے چار نے اسطیفہ دے دیا دو اور دے رہے ہیں آجائے سارے پرانے پریسیڈنٹ دیکھتے ہوئے کیجی صاحب سپریم کورٹ میں کل کیا بات دیباد آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں سپریم کورٹ اگر پریسیڈنٹ کے بیسس پر ہی سپریم کورٹ کا ہمیشہ سے رولنگ رہا ہے سپریم کورٹ ہمیشہ جو ہے آپ ایسی سیس کو کورٹ کرتی ہے اسی پریسیڈنٹ کے آدھار پر اس کا رکھا جائے گا اور اس کے انصار یہ ضرور ہوگا کہ ان ویدھائکوں کو آنا تو پڑے گا بھوپال وہ ریموٹ کنٹرول سے وہاں رہ کر وہ نہیں کر سکتے لیکن ان کو سرکشہ مہایا کرایا جائے اس کی ویوستہ کروانے کی سمباب نہ آئے دوسرا سپیکر کو دیر سویر شیگر آدی شیگر اس پر فیصلہ بھی کرنا پڑے گا ان استیفوں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے ویلمبیت کر دیں اس کو کہ وہ کبھی دو مہینے بعد وہ فیصلہ کریں یہ نہیں ہوتا ہے فلور ٹیسٹ کے لئے کیا سپریم کورٹ کوئی ڈیڈلائن دی سکتا ہے جیسے ہر بار دیئے کئی چوبیس گھنٹے کئی اٹھالیس گھنٹے جی بلکل بلکل فلور ٹیسٹ کے بھی پوری لیکن کورونا ایک مجبوط پکش کو انہوں نے رکھا ہے جس کے چلتے آج جو ہیلتھ امرجنسی ہے اس پر کیا ویچار کرتی ہے کورٹ یہ دیکھنے والی بار جیسے کرناٹک میں چوبیس گھنٹے کا بگ جیا اور کہا کہ یہاں اس پورے کیس میں ایک ہی نیا اینگل ہے وہ ہے کورونا اس کو دیکھتے ہوئے آج کل کے ہیلتھ اڈوائزریز جو پورے سمجھتے اس کو فرض کیجئے سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر فلور ٹیسٹ کرائیے سارے ویدھائیکوں کو بینگلیورو سیاب لے کر کیا یہ وہ ویدھان سبات دیش کی سامنے پرستو تھوں گے اور اس کے بعد صدن میں ٹیسٹ ہوگا اور پھر سرکار یہ کہہ دے کہ نہیں لیکن ہمارے پاس تو کورونا کا خطرہ ہے تو پھر کیا وہ سپریم کورٹ کو مجبور ہونا پڑے گا دوبارہ ویچار کرنے کے لیے دیکھیں ہے کیا کہ ہم لوگ ایسے سامنے میں بات کر رہے ہیں جب دنیا اس خطرے سے جوج رہی اور سچمچ یہ مشکل ہے خود پردھان منتری ابھی ویڈیو کونگھرنسی کرتے ہیں سارک دیشوں کے ساتھ جی ٹونٹی کی بات کرتے ہیں بھارت پوری طرح سے اس کے لیے تیار ہے اور ہماری راجے سرکاریں بھی تیار ہیں لیکن ایک راجے سرکار جو علمت میں ہے جس راجے سرکار کے چھے چھے منتری خود مکہ منتری نے برخاص کر دیئے ہیں راجیپال نے اس کو سویکار کر لیا ہے ایسی ڈاماڈول سرکار کیسے اتنی بڑی بیماری سے لڑے گی اگر اس کے دوسرے پکش میں جائیں اگر سپریم کورٹ میں یہ جاتا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے اس تھگیت کر دی تو ایسی اے ستھر سرکار کیسے اس بیماری کے خطروں سے لڑے گی یہ بھی بڑی چیز ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم پریسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو اور کہیں مجھ جائیے کرناٹک اور مہاراشت جتنا بڑا پولٹیکل ڈراما ان دونوں راجیوں میں ہو چکا ہے اس کے ادھاران اتنے صاف ہیں کہ سروچ نیالے کو فلوٹ ٹیسٹ کی طرف کہنا پڑے گا ویدھائکوں کو آنا پڑے گا لیکن ایک پیچ یہاں اور مجھے دکھتا ہے کہ یہاں پر ویدھائکوں کو لے کر ابھی تک کوئی چرچہ نہیں ہے جب جو شیوراہ سنگھ چوہان جی کی پیٹیشن ہے یا پھر ابھی بیویک تنخا اور کانگریس کو لوگ جائیں گے تو ویدھائکوں کو لے کر کیا کہیں یا مہاراشترو دونوں جگہ ویدھائکوں کی لسٹ گئی تھی دونوں جگہ ویدھائکوں کی صدستہ کا بھی مسئلہ ساتھ ساتھ جڑا ہوا تھا فیزیکل پریزنس ضروری ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کانگریس کہتی ہے کہ ویدھائکوں کو پہلے بھوپا لے کر آئیے بی جے پی اے کہتی ہے کہ ویسے تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ تو کانگریس کا اندرونی معاملہ ہے لیکن ان کو اپنی جان کی فکر ہے اس لئے وہ لوگ ابھی نہیں آ سکتے ہیں مکیج نائک صاحب اس سب کے بیچ سب کے بیچ جو میرا پہلا سوال تھا آپ سے وہ یہی تھا کہ اس کو کتنا ٹال لیں گے کسی نہ کسی ایک دن تو یہ بتانا پڑے گا آپ کے پاس وہ پریابت ویدھائکوں کی سنکھیا ہے یا نہیں ہے نشت بتانا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ تنتر ہے اور پورا صدر نیم کے انسار چلتا ہے پر ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بائیس لوگ گئے ہیں اگر وہ بیدھان سوا سدس کے سامنے ساموہک روپ سے یا الگ الگ پستت ہو کر اپنی بھاونہ بتا دیتے تو ساری چیزوں کا مولیانکن بلکہ سہج ہو جاتا اگر کوئی بی جے پی کا ایمیلے کانگریس کے بائیس ایمیلے کا استیفہ لے کر کے جائے تو اس پر کیسے بشواش کیا جائے اور یہ کیا طریقہ ہے لیکن ان میں سے چھے کا تو انہوں نے اکوول کر لیا ہے کچھ بات اوکیش جی بھی مان رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے گئے ہیں زفر اسلام صاحب ایک منٹ اس پر بات کرتا ہے زفر اسلام یہ بتائیے کیا ان بائیس بدھائکوں کا اپنے سجی وہاں پر خود موجود